جہاد کے نام پر آپ سمجھ رہے ہیں سیکڑوں بچے آپ نے جہاد کے نام پر مروا دیئے پاکستان کے نام پر مروا دیئے میں کیا کہوں آپ سے میرے ممو سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے گا کیمرے کے اوپر خدا تم کو غارت کرے تم کوئی شرم نہیں ہے آج تم خود الیکشن لڑ رہے ہو آئی سی ون ایٹ فور کندار آئی جیک مسود اچھار تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک آئے گا کیوں ہمیں پروانی ان کو بھی ہالا ٹھیک ہو رہے ان کو بھی ہارٹ اٹیک آئے گا ہے جو ان بیچ سال کے اندر ہمارے معصوم بچے مارے گئے وہ تو غریب فریفنڈ میں مارے گئے ان کی جان بچ جاتی ہے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو یہاں چاہتے ہیں یہاں کو کنٹرول کرنا ادھر کدھر بے چینی ہے کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس کیا ہے وہاں تو پورے فہمے میں بے چینی ہے جتنا جتنا کشمیر میں آمن آرہا ہے بے چینی بڑھ رہے ہیں وہاں چاہتے ہیں کشمیر ان کا فائدہ ہے ان کے پاس انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے کشمیر میں ٹروریزم کو ریپریزنٹ کرنے کی آپ تو بہت لمبے وقت تک صحبت میں رہے الگاو وادیوں کے آپ تو سب کو جانتے ہیں آج کل جو پاکستان میں بیٹھ کر بھی کٹکوٹلیاں نچا رہے ہیں ان کو بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ یہ کیا چکر ہے الگاو وادی چناؤ لڑ رہی ہے لڑ رہے ہیں الگ الگ جگہوں سے جماعت اسلامی نے اپنے امیدوار دیئے ہوئے ہیں بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے میں چاہی رہا تھا آپ یہ سوال پوچھیں مجھ سے میں جماعت اسلامی کے ان معزز لیڈران سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تیس سال کشمیریوں کو چناؤ سے دور رکھا آپ نے یہی کہا کہ کشمیر میں چناؤ لڑنا حرام ہے آپ نے ہمارے سیکڑوں بچے مروا دیئے جہاد کے نام پر آپ سمجھ رہے ہیں سیکڑوں بچے آپ نے جہاد کے نام پر مروا دیئے پاکستان کے نام پر مروا دیئے میں کیا کہوں آپ سے میرے ممو سے کچھ الٹا سیدھا نکل جائے گا کیمرے کے اوپر خدا تم کو غارت کرے تم کو شرم نہیں ہے آج تم خود الیکشن لڑ رہے ہو تو تم نے آج الیکشن لڑنا تھا تو اسی ٹیم الیکشن لڑ لینا تھا تمہیں کم سے کم ہمارے جوان بچے تو بچ جاتے جن کی جو قبروں کے اندر سو رہے ہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اس سے بہتر تھا آپ آج سے بیس سال پہلے الیکشن لڑ لیتے جو ان بیس سال کے اندر ہمارے معصوم بچے مارے گئے وہ تو غریب فری فنڈ میں مارے گئے ان کی جان بچ جاتی الگاو آد کی بات ایسے ہے دیکھیں الگاو آد اب اپنے آخری چرم پہ ہے اور دم توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک دن ایسا ہوگا کہ پورا دم توڑ دے گا اور خاتمہ ہو جائے گا یہ آوام کا رجاند تو ووٹوں کی طرف ہے جیسے بھوٹ پڑے لوگ سبھا کے چناؤں میں لوگ گھروں سے نکلے یہ تو بات دکھائی پڑتی ہے تو جماعتیں اسلامی جیسی چیزیں چناؤں لڑ رہی ہیں اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جو یہاں چاہتے ہیں یہاں کو کنٹرول کرنا ادھر کدھر بے چینی ہے کوئی جانکاری ہے آپ کے پاس کیا وہاں تو پورے فہمے میں بے چینی ہے جتنا جتنا کشمیر میں آمن آرہا ہے بے چینی بڑھ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کشمیر ڈسٹرب رہے ان کا فائدہ ہے ان کے پاس انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے کشمیر میں ٹرروریزم کو ریپریزنٹ کرنے کی تو جیسے جیسے یہاں پر آمن آتا ہے شانتی آتی ہے ان کی وہ اکھلانٹ زیادہ بڑھتی ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جلدی ہارٹ اٹیک کا دورہ آئے گا انشاءاللہ اچھا ہاں گھبرائی احمد شیخ عبد المتین صاحب شیخ عبد المتین صاحب آپ کو جلدی ہارٹ اٹیک آئے گا سلیم حارون جی آپ کو بھی ہارٹ اٹیک کا دورہ آئے گا سلاہ الدین صاحب آپ کو بھی ہارٹ اٹیک کا دورہ بہن جلدہ آئے گا انشاءاللہ کیونکہ کشمیر آمن اور ترقی جیتا ہم گامزل ہیں بیچ میں ایک ویب سیریز آئی اس پر خوب ہنگامہ ہوا کون سیزر وہ جو ہائی جیک والی آئی تھی آئی سی ون ایٹ فور کندھار آئی جیک ہاں 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 مسود اجھر تو ان کو بھی ہارٹ اٹیک آئے گا کیوں ہاتھ کو بھی پروانی ان کو بھی حالہ ٹھیک ہو رہے ہیں ہمارے ہر اس دشمن کو آئے گا جو ہماری ترقی اور ہماری خوش آلی سے جلتا ہو اور ہم جلنے والوں کو خوب جلاتے ہیں ہم جلنے والوں کو خوب جلاتے ہیں موسیقی